رمضان برانی رحمت رمضان موسیقی زلم زل السمیم البصیر الحاکم العدل العطیف الخبیر الحنیم العظیم الغفور الشکور العلي الكبیر الحفیز المقیر الحسیب الجلیل الكریم الرقیب المجیب الواسع الحاکیم الودود المجید تعیس الشهید الحق الوکیل القبیج المتین الولی الحمیر المحسی المبديج المعیر المحجی المبیت الحیش الفیجور الواجید الماجید الواحید الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخیر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالی المتعالی بر تواب الملپقیم العفور الرحوف مالک الملکیز الجلال والاکرام المقصیت الجانی الغانی المغنی المانی الدار النافع العلور الهاد البديع الباطن الواسع الحق الواشید صبور الذي لیسک مثلیه شیخ وهو السمیع البصیر موسیقی جزاک اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسماع حسنہ پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے کاری حافظ نمان قادری صاحب اور ان کا ساتھ دے رہے تھے کاری حافظ آسن قادری صاحب بران رحمت میں آپ سبی کو خوش آمدی آج رمضان المبارکی ساتھ تاریخ چودہ سو اکتالیس حجری با مطابق یکم مئی دو ہزار بیس جمعہ کا دن ہے ماہ مبارک میں رحمتوں کا عشرہ جاری ہے اور اس مقدس مہینے کا آج پہلا جمعہ ہے ایک تو یہ مبارک مہینہ اور اس پر جمعہ کا مبارک دن مختصر کر دیجئے اپنے دنیاوی معاملات کو کہ یہ بابرکت مہینہ اگر چلا گیا تو پھر بشرت زندگی گیارہ ماہ بعد باپس آئے گا اور ہمیں تو اپنے آنے والے کلکہ بھی نہیں معلوم حتی کہ ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ ہماری جاتی سانس باپس آئے گی بھی یا نہیں خوش نصیب ہیں کہ یہ گھڑیاں یہ ساتھیں ہمیں نصیب ہو رہی ہیں ہم باقی خوش قسمت ہیں جھکے سر اور اٹھے ہاتھوں سے سمیٹ لیجئے جتنی رحمتیں سمیٹ سکتے ہیں جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ یکم مئی مزدوروں کا عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مزدور کو اس کا پسینہ خوشک ہونے سے قبل مزدوری ادا کرو مگر بدقسمتی سے اس عالمی بابا نے بہت سے مزدوروں کو بے روزگار کر دیا ہے انہیں پسینہ بہانے کا موقع ہی نہیں مل رہا ایسے میں جو صاحبِ حیثیت افراد ہیں یہ ان کا فرض ہے کہ وہ آگے آئیں اور ایسے لوگوں کے گھروں میں بشتے چولوں کو گرم رکھیں آج کا ہمارا ٹاپک ہے نظرِ بد کہتے ہیں بری نظر انسان کو قبر اور اونٹ کو ہانڈی تک لے جاتی ہے یعنی جس پر بری نظر اپنا سر دکھا دے وہ اپنی توانائی کھو دیتا ہے اکثر خیرقہ لوگ کسی کی تعریف کرتے ہوئے ساتھ ہی ماشاءاللہ یا تبارک اللہ ضرور کہہ دیتے ہیں تاکہ جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس پر بری اثرات مرتب نہ ہو کسی کا چلتا ہوا کاروبار بنا کسی وجہ کے خسارے میں جانے لگے ہری بھری فصلیں اچانک تباہ ہو جائیں معصوم یا ذہین بچوں کی چہک اچانک غائب ہو جائے تو ایسے میں یہی کہا جاتا ہے کہ نظر بد کا اثر ہو گیا ہے لیکن بعض بد کسی کی خوبی برداشت نہ کرتے ہوئے نظر ہی بری ڈالتے ہیں تاکہ بلائیوں سے گھیر لیں بری نظر کی شر انگیزی کو قرآن پاک میں یوں بیان کیا گیا ہے ارشاد بری ڈالا ہے اور ضرور کافر تو ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ گویا اپنی نظر لگا کر تمہیں گرا دیں گے جب قرآن سنتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ضرور عقل سے دور ہے اور قرآن تو نصیحت ہے سارے جہان کے لئے آپ نے اکثر ماں کو اپنے بچوں کو کالا ٹیکہ لگاتے ہوئے دیکھا ہوگا یا گھروں دکانوں پر دھاگوں میں پیروئے ہوئے لیمون لٹکتے دیکھے ہوں گے یہ سب یہ سب نظر بلد سے بچانے کے لئے ٹوٹکے کیے جاتے ہیں اچھی اور بری نظر کی حقیقت کیا ہے اور بلائیں انسان کو کب اور کس طرح گھیرتی ہیں یہ آج ہم برانے رحمت میں معلوم کریں گے اپنے علماء کرام سے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا اس پر لیں گے ایک چھوٹا سا بریک بریک سے واپس آئیں گے تو امریکہ سے ڈاکٹر رشید چھوٹانی ہمارے ساتھ ہوں گے ایک مختصر بریک مرانے رحمت میں آپ سبی کو خوش آمدید امریکہ سے ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر رشید چھوٹانی ایم ڈی ایم پی ایچ میڈیکل ڈائریکٹر اینڈ چیف سائنس آفیسر کیئر لائف پروفیسر یونیورسٹی آف نبراسکا میڈیکل سینٹر ڈاکٹر بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اس وقت آپ فاکس نیوز پر جو امریکہ کا ٹاپ چینل ہے آپ ویکلی جا کر اس وائرس کے حوالے سے وہاں پر آپ معلومات دے رہے ہیں ڈاکٹر میرا آج کا بہت سمپل ایک قویسچن ہے کہ انٹی بوری ٹیسٹنگ کے بارے میں آپ ہمیں ضرور بتائیے کیونکہ اس کے بارے میں بہت کچھ سننے کو مل رہا ہے السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم لکسو آپ کو میری آواز آرہی ہے جی آرہی ہے آپ کو آرہی ہے مجھے بلکل مجھے آپ کی آواز آرہی ہے میں نے پہلے تو آپ کے کام کو سراہا کہ آپ فاکس نیوز پر ویکلی جا کر جس رہا سے ریپریزنٹ کر رہے ہیں پاکستانی ڈاکٹرز کمیونٹی کو اور ایڈریس کر رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اس وائرس کے کیا کیا سائیڈ ایفیکٹس اور کس طرح کا کام کیا جا رہا ہے تو ریلی اپریشیئٹ اور ریلی پراؤڈ آفیو اور تینکیو سو ماج پر گیونگ اس پر پریشیس ٹائم سپیشلی جیسے کہ سب کو معلوم ہے کہ اس وقت امریکہ میں اعلی ماننگ ہے اور ڈاکس اپ صرف ہمارے لیے اس ٹرانسمیشن کے لیے خاص طور پر آئے ہیں بہت بہت شکریہ ڈاکس اپ ڈاکس اپ پہلا سوال میرا آپ سے جو ہے کہ انٹی باڈی ٹیسٹنگ کے بارے میں پریز بتائیے ہمیں کچھ جی سلام علیکم بالکل السلام بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ پاکستان میں آپ اس وقت شو کر رہی ہیں اور میں وہاں پر اس نشریات میں شریک ہوں آپ کا جو سوال ہے وہ انٹی باڈی ٹیسٹنگ کے بارے میں انٹی باڈی انٹی باڈی ٹیسٹنگ جو ہے وہ ایک ٹول ہے ٹول باکس میں دو مختلف پسم کی چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں کرونا وائرس کو پتہ کرنے کے لیے کسی انسان کو کرونا وائرس ہے کہ نہیں پہلی تو یہ کہ اس کے لیے ہم کرتے ہیں پی سی آر ٹیسٹ وہ پولیبریز شین ری ایکشن ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں آپ ایک سواب لیتے ہیں اور یا تو ناک میں وہ ڈالتے ہیں یا پھر جو ہے تھروٹ میں ڈال کے ایک سیمپل لیتے ہیں اور اس کو ٹیسٹیو میں ڈالتے ہیں پھر لیب بھیجتے ہیں لیب اس کو انیلائز کرتا بتا سکتا ہے کہ آپ کے تھروٹ میں یا نیزل کیوٹی کے اندر all the way back وائرس ہے کہ نہیں وہ وائرس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے یہ جو چیز ہوتی ہے یہ شروع میں جب انسان کو بیماری لگتی ہے تو پہلے پانچ دن تک تو اسے کوئی سمٹمز ہوتے ہی نہیں پانچ سے سات دن تک اس کے بعد جو مزید سات دن ہوتے ہیں اس کے اندر یہ ٹیسٹ جو ہے بہت ہی کرامت ٹیسٹ ہے اس کے بعد بھی یہ کرامت ٹیسٹ ہے لیکن اس کی ایفیشنسی کم ہوتی چلی جاتی ہے with time وقت کے ساتھ ساتھ وہ آہستہ آہستہ کم ہو جاتا ہے antibody test جو ہے وہ virus detect نہیں کرتا وہ antibody detect کرتا ہے خون کے اندر اور ہوتا ہے کہ جب خون جب آپ جب آپ کو virus رکھتا ہے تو ہمارا جسم جو ہے react کرتا ہے اور ہمارا جسم کچھ cells بناتا ہے جسے ہم antibody cells کہتے ہیں جس طرح ایک چھوٹی سی آرمی بنتی ہے تاکہ جو ہے وہ fight کر سکے جو infection جسم کے اندر آیا ہے تو پہلی جو antibody بنتی ہے اس کے اندر اسے ہم کہتے ہیں igm as in mango m اس کے بعد جو ہے ایک antibody بنتی ہے جسے ہم کہتے ہیں igg جو پہلی igg بنتی ہے جو igm ہوتی ہے وہ active infection کے وقت بنتی ہے اس وقت انسان infectious ہوتا ہے اور وہ بڑھتی چلی جاتی ہے اور ایک وقت وہ peak پہ پہنچتی ہے peak پہ پہنچنے کے بعد وہ آہستہ آہستہ گٹنا شروع ہو جاتی ہے اس وقت جب وہ slowly decrease ہوتی ہے اس وقت igg انسان کے جسم کے اندر جو ایک solid antibody ہے جو ایک long term antibody ہے وہ بننا شروع ہو جاتا ہے اب وہ بنتے بنتے ایک stage پہنچتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ detectable ہوتا ہے خون کے اندر اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا ہے اب traditionally یہ دیکھا گیا ہے کہ جب انسان کو infection ہوتا ہے viruses سے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کے جسم کے اندر immunity develop ہو جاتی ہے یا تو آپ vaccine ہوتا ہے vaccine سے آپ کو immunity ملتی ہے جس کی وجہ سے herd immunity جسے ہم کہتے ہیں وہ ہو جاتی ہے community کے اندر ایک یہ طریقہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ انسان کے جسم کے اندر وائرس آیا وائرس آنے کے بعد اس کے اندر immunity ہو گئی اب ہمیں یہ نہیں پتا اس وقت تک کیونکہ یہ corona virus اس قدر ایک نئی چیز ہے ابھی اس پہ مزید research کی بہت ضرورت ہے ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ antibody جو igg بنتا ہے وہ کتنے عرصے تک انسان کے جسم میں رہتا ہے ہمیں یہ جی جی ڈاکسر میں اسی آپ کے گفتگوں کو دیکھتے ہوئے اور سنتے ہوئے میرا جو اگلا سوال ہے کہ کچھ حکومتیں doctors اور science دان وہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کا کہا جا رہا ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے دیکھیں اگر آپ یہ بڑا controversial subject ہے WHO نے کہا کہ جو ہے immunity passport نہیں دیا جا سکتا کئی حکومتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ انہیں immunity passport دے دیا جائے اب مسئلہ یہ ہے کہ igg جو بنتا ہے دوسرا igg جو ایک solid igg جو بنتا ہے اس میں یہ traditionally یہ دیکھا گیا ہے کہ انسان جو ہے وہ immune ہو جاتا ہے لیکن corona virus یہ بھی دیکھا گیا ہے چائنا کے اندر کوریا میں دوسری جگہوں پہ کہ کچھ لوگوں کو infection ایک بار ہوا وہ ٹھیک ہوئے یعنی ان کے جسم میں antibody بن گئی اور اس کے بعد کچھ عرصے بعد انہیں دوبارہ سے infection ہو گئی تو یہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ کتنے عرصے تک immunity رہتی ہے that is a question بہت important question ہے جو کہ ابھی تک research اس کو clearly define نہیں کر سکی ہے تو یہ کہ یہ کہنا کہ اگر آپ نے IgG آپ میں بن گیا ہے اور آپ کے اندر immunity آ گئی ہے اور آپ جائیں اور جو کرنا چاہیں کریں یہ غلط ہے لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ اگر آپ کے اندر IgG بن چکی ہے تو now آپ جا کے کام کر سکتے ہیں کورونا وائرس کے اندر ہر چیز کے اندر یہ دیکھنا ہے اس وقت کہ ہم کس طرح precautions لے سکتے ہیں تو ایسی کوئی چیز نہیں کرنی چاہیے کہ انسان جا کے کہے کہ اب IgG بن چکی ہے تو میں کھلے آم گھوموں گا اب ہو سکتا ہے کہ اسے infection ہو جائے اب مزید کی بات یہ ہے کہ چائنہ میں جن لوگوں کو دوبارہ سے infection second time وہ کوئی بھی ان میں کوئی symptom نہیں تھا دوبارہ سے infectious ہو گئے تھے یعنی کہ یہ کہ جب ان میں دوبارہ سے آئی بیماری تو وہ دوبارہ سے لوگوں کو infect کرنا انہوں نے شروع کر گی بہت ہی چھوٹی مردار میں لوگ تو ابھی تک اس پہ verdict clear نہیں ہے کہ آیا اگر آپ کے اندر IgG بن گئی تو کیا آپ کے اندر lifetime immunity آ رہی ہے یا آپ کے اندر ایک سال کے لیے immunity آ رہی ہے یا جو ہے چھے مہینے کے لیے آ رہی ہے تو یہ پوشن ہے باقی تو اس وجہ سے یہ سبجیکٹ ہے کہ immunity passport دیا جائے کہ نہ دیا جائے اور اس پہ کیس طرح کام کیا جی بلکل ڈاکسرم میں دو سوال آپ سے اکٹھے کروں گی آپ مجھے دونوں کے جواب دے دیجئے گا ایک تو یہ کہ کوورڈ 19 کے ٹیسٹ میں اور انٹی بڈی جو ٹیسٹ ان دونوں کے بیچ میں فرق کیا ہے اور دوسرا یہ کہ کل ہم نے ہماری گانیکالجیسٹ ان سے پوچھا تھا کہ جو نیوبورن بچے ہیں ان کا ٹیسٹ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے پلیز دونوں سوالوں کے جواب دیجئے گا دیکھیں تین طریقے سے آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں کہ انسان کے جسم میں کرونا وائرس ہے کے نہیں ایک تو یہ آپ کو بتایا پی سی آر پولیمریز یہ ریاکشن جب آپ سواب لیتے ہیں اور سواب سے آپ ٹیسٹنگ کرتے ہیں ایک سٹک کے اوپر جو روئی لگی بھی ہوتی ہے آپ اسے یا تو نوز میں ڈالتے ہیں یا تھروٹ میں ڈالتے ہیں اور اس کے بعد اسے لیب بھیجتے ہیں اور لیب آپ کو انیلائز کر کے بتاتی ہے کہ وائرس موجود ہے کہ نہیں ہے دوسرا ٹیسٹ ہو گیا خون کا ٹیسٹ خون کے دو قسم کے ٹیسٹ ایک تو فنگر پرک ہے جس کے اندر جو ڈائیبیٹیز کا ٹیسٹ ہوتا ہے جس طرح کہ آپ نے اپنی فنگر پرک کی اور اس میں سے تھوڑا سا خون نکالا اور جو ہے اس میں جو ہے ایک کسیٹ ہوتی ہے چھوٹی سی اس کے اندر خون جاتا ہے ایک ری ایجنٹ کے ساتھ ری ایجنٹ بھی نہیں بلکہ ڈائیلیوٹنٹ کے ساتھ اور پھر تھوڑی دیر میں دس منٹ میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی جسم ہے آئی جی جی ہے یا آئی جی ایم ہے انٹی باڈی ہے کے نہیں یہ دوسرا طریقہ تیسرا طریقہ خون لیا خون آپ نے لیب بھیجا لیب ٹائٹر کر کے بتا تک لیا آپ کو کہ آپ کی جسم کے اندر کس قسم کے انٹی باڈی ہے اس میں کافی اس میں ایک دو دن لگ جاتے ہیں اس ٹیسٹ کو آنے تو یہ تقریب یہ جو ہیں مختلف ٹیسٹ ہیں پاکستان میں ہو رہا ہے اس کے بعد جو ہے جو آئی جی ایم اور آئی جی جی کا انٹی باڈی ٹیسٹ ہے وہ پاکستان میں شروع ہوا پھر اس کو بند کر دیا گیا لیکن جو ہے مارکٹ کے اندر بہت ساری ڈیفرنٹ کٹس آ گئی جو کہ ویلیڈیٹڈ کٹس نہیں تھی تو ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ جو کام کی جائے ایمپورٹنٹ کا کام ہو یا ریجسٹنگ کا کام ہو وہ ویلیڈیٹڈ ہوں یعنی ایک بہت ایمپورٹنٹ چیز اگر دیکھی جائے کہ اگر وہ ایویس ایف ڈی ای سے جو ہے اپروف پرادکٹس ہیں تو پھر آپ ایک صحیح پرادکٹ وہاں پر یوز کر رہے ہیں کیونکہ کافی یہاں پر جو ہے اس کے اوپر کام ہوتا ہے اور کوئی بھی ایسا پرادکٹ باہر نہیں آسکتا کافی انٹریسٹنگ سوال ہے اور بہت ایمپورٹنٹ سوال ہے اس کے کئی پہلوں ہیں ایک تو یہ کہ کیا ایک ماں کو جسے کرونا وائرس لگیوی ہے اور وہ ایک بچہ ڈیلیور کرتی ہے تو کیا اس بچے کے اندر وہ کرونا وائرس آتا ہے یا نہیں آتا یا پھر یہ کہ کرونا وائرس ہاسپیل کے اندر گھوم رہا ہے کہ یہ کسی کو ہے اور ایک نیا بچہ پیدا ہوتا اور اسے لگ جاتا ہے تو پھر اس کا کیا نتیجہ کرتا ہے تو اس وقت دونوں چیزوں کو دیکھا جا چکا ہے اور یہ بھی دیکھا گیا یہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ بہت ہی لیمیٹیڈ کیسز ہیں جس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ پوٹینشنلی ٹرانسفر ہو رہا ہے ماں سے بچے کے اندر ان فیٹس ابھی تک اس پہ کمپلیٹ اتھارٹیٹیو ریسرچ باہر نہیں آئی لیکن جسے ہم کہتے ہیں اینکٹوڑل انفرمیشن جو ابھی کسی نے بتائی ہے اس کو انویسٹیگیٹ کرنا پڑے گا صحیح سے اور اس کو کافی تصدیل کرنی پڑے گی لیکن یہ کہ لگ رہا ہے کہ جو ہے ٹرانسفرشن ہو رہی ہے اگر کچھ کیسز میں ہوئی ہے ہسپنلز نے ریپورٹ کیا ہے تو یہ کہ وہ بچے فورچنٹری جن بچوں کو ہوئی تھی وہ ریکاور کر رہے ہیں الحمدللہ الحمدللہ اچھا راکس یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں کیسز جس طرح سے دنیا میں تیزی سے کرونا وائرس بڑھ رہا ہے اس کی بانسبت پاکستان میں کیسز کم ہیں کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کا ایمیونٹی سسٹم سٹرانگ ہے یا یہاں پر ٹیسٹ نہیں کروائے جا رہے پاکستان کے اندر اس وقت در کوئی بھی چیز تصدیق سے نہیں کہہ سکتے کہ ایمیونٹی پاکستان کے اندر لوگوں کے اندر زیادہ ہے یا کم ہے یہ البتہ ایک چیز ضرور ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ کچھ ویکسینز جو استعمال ہوتے رہے ہیں پاکستان کے اندر اس سے شاید ایمیونٹی بڑھ چکی ہے پاکستانیوں کے اندر اور وہ پروٹیکٹڈ ہیں لیکن ابھی تک کوئی ایک تصدیق قسط نہیں ہوئی ہے اور ہنرڈ پرسنٹ یہ بات کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ایسا ہے یا نہیں البتہ ایک بات ضرور ہے چونکہ میں پاکستان کے اندر دو ہزار سے دو ہزار پانچ تک میں نے نیہی ایج کے اندر نیشنل انسٹیٹویٹر اف ہیلت ان اسلام آباد میں اپیڈیمک انویسٹیگیشن سل بنایا پھر وہاں پر چونکہ ریسورسز نہیں ہیں پاکستان میں اور پاکستان ایک بہت ہی سمال امانٹ اف جی دی پی جو اپنا ہے ہیلتھ کے اوپر خرچ کرتا ہے اور پھر اس کے بعد ایک اور چیز ہوئی پاکستان کے اندر کہ جو ہے پروونسز کو جو ہے اٹانومس کر دیا گیا اور فیدل گورنمنٹ جو ہے ہیلتھ سے وہ سپروائزری لیکن جو ہے وہ کمپلیٹلی آثورٹیٹیو باڈی نہیں رہی اور ان آئی ایج نہیں رہی تو سرویلنس is not that great in پاکستان تو جب سرویلنس ہی نہیں ہوتی تو آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کتنے لوگ کو بیماری ہے اور کتنے لوگ مر رہے ہیں اس سے جی جی بڑا کومنٹ سا سوال ہے جو بہت سارے کام کرنے والوں نے اور بہت سارے فیملیز کے لوگوں نے مجھے ٹیلی فون پر سپیشٹی ریکویسٹ کی کہ میں آپ سے ضرور پوچھوں کچھ لوگوں کو عام خانسی ہو جاتی اور وہ خانسی جو ہے وہ پرو لانگ کر جاتی ہے جبکہ کرونا وائرس کے جو سمٹمز ہیں وہ نہیں ہیں کوئی باڈی ایک نہیں ہے کوئی سنیزنگ نہیں ہو رہی مگر خانسی جو ہے وہ جانے کا نام نہیں لے رہی تو کیا یہ کوئی خدا نہ خاص ایسی چیز تو نہیں کہ کوئی اس وائرس کی وجہ سے کوئی پرمننٹ باڈی کے اندر کوئی چیز داخل ہو چکی ہو یا یہ بالکل عام والی خانسی ہے لوگ بہت ڈرے ہوئے اس وجہ سے یہ بڑا کامن مگر بہت اہم سوال ہے جی بہت بہت اپورٹن سوال آپ نے کیا اب دیکھیں اگر آپ کو خانسی ہے اور ڈرائی کاف ہے تو پرابابلی بیکوز آف یہ جو اپیڈیمک اور پینڈیمک ہوا ہوا ہے تو آپ کو ٹیسٹ کرانا چاہیے کہ آپ کو کرونا وارس ہے کے نہیں ہے کیونکہ یہ سب سے کامن سمٹم ہے اس بیماری کا اور جو ہے ڈرائی کاف بہت عرصے تک رہ سکتا ہے لوگوں کو یہ تو ایک چیز ہو گئی جب تک آپ نے ٹیسٹ نہیں کر آیا آپ کو پتا نہیں چلے گا کہ آپ کو کون سا وائرس ہے یہ کیا بیماری ہے دوسری چیز یہ کہ یہ دیکھا جا رہا ہے چائنہ کے اندر جو سٹڈیز آ رہی ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ جو لوگ ریکاور کر گئے بیماری سے جنہیں بہت سیریز بیماری ہوئی تھی یہ عام بیماری نہیں ہے جو کہ صرف خاصی ہے یہ ایک سیریز بیماری ہوئی اور ہاسپیٹل ہو گئے ہاسپیٹل کے اندر وہ ریکاور کیے ریکاور کرنے کے بعد باہر آئے تو یہ دیکھا گیا کہ ان کے لنگز کے اندر ایمپیرمنٹ ہوئی تھی تو ان کے لنگز ڈیمیج ہوئے تھے اور یہ جس طرح ہم لوگوں کو مزید دیکھتے جائیں گے جو امریکہ میں کیسز ہیں مختلف جگہوں پہ ہیں جسے ہم کہتے ہیں سٹڈیز تو اس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ آیا کتنی ڈیمیج ہوتی ہے لنگ کو بیماری کے بعد اور کتنی ریکاوری کے بعد انسان کو ڈیمیج ہوتی ہے لیکن اگر کسی کو خاصی پاکستان کے اندر سب سے بڑا ایک اس وقت ایلرجی سیزن بھی چل رہا ہے وہاں پہ نمبر ون نمبر ٹو جو ہے وہاں پر مالذہ اس وقت جو ہے وہ انوائرمنٹ کافی ہو سکتا ہے مجھے نہیں علم لیکن یہ کہ امریکہ کے اندر تو انوائرمنٹ کافی صاف ہو گیا ہے کیونکہ ٹرافک بہت کم ہو گی انڈسٹری بہت بند ہو گئی ہے لیکن پلوش بہت ہے پاکستان کے اندر اس وجہ سے خاصی گوہوں وہ بہت ہوتی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ لوگ صاحب مجھے بلکہ آخری منٹ میرے پاس تو بہت ایک اور امپورٹن سوال ہے اس کا مجھے مختصر جواب دیجئے گا یہ سب کچھ کب ختم ہوگا زندگی دوبارہ کب معمول پر آئے گی یا ہمیں اسی سسٹم کے ساتھ بہت لمبے بہت طبیل عرصے تک جینا پڑے گا دیکھیں یہ ایک بڑا دکھ بھرا جواب ہے اس کا انفورچنٹلی اور وہ یہ کہ یہ بیماری ختم نہیں ہو رہی یہ وائرس ختم نہیں ہو رہا یہ وائرس سمر میں بھی سروائف کر سکتا ہے جی ڈاکسر میں ایک اور سوال بیچ میں ایٹ کر دوں کہ کیا یہ کوئی سگنیچر بیماری کی صورت اختیار کر جائے گی کیونکہ جیسے کہ گرمی آئی یا سردی آئی تو واپس یہ بیماری آگئی کچھ ایسے بھی کوئی آپ کی لیب ایسے کوئی انڈیکیشنز دے رہی ہے خدا نہ خاصتا جی جی کلیر انفورچنٹلی اللہ نہ کرے میری بات صحیح لیکن جو اس وقت انڈیکیشنز ہیں وہ یہ کہ یہ سمر میں بھی رہی گی اور دوبارہ سے ونٹر کے اندر دوبارہ سے آئی گی اور اس وقت امریکہ کے اندر اور مختلف ممالک جن کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں سب اس چیز اس کو لیے پرپیئر کر رہے ہیں کہ اگر یہ دوبارہ آئے گی تو یہ اور زیادہ خطرناک طریقے سے آئے گی اور اور زیادہ ڈیویسٹیشن کرے گی تو اس وقت جو ہے جو ایمپورٹن چیز ہے جسے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ پرپیئر نہیں ہیں کسی چیز کے لیے تو آپ بہت غلطی کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ پرابلم کبھی نہ آئے اور اللہ کرے یہ پرابلم دوبارہ کبھی نہ آئے لیکن اگر آپ پرپیئر نہیں ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ دوبارہ بیماری آئے تو پھر تو آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں تو حکومت اس وقت بہت ہی زیادہ اس بات پہ کام کرنا چاہیے کہ اگر یہ بیماری دوبارہ سے اگرے سال آئی اور اسی طرح آئی ہے اس سے زیادہ آئی تو ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے پرپیئر ہونا ہے چاہیے اس کے لیے ہمیں ڈیفرنٹ پی سی آر اینٹی بارڈی چاہیے اس کے بعد اس وقت کام ہو رہا ہے ویکسین کے اوپر جو کہ ویکسین اٹھارہ مہینے تک نہیں آئیں گے جو آئے گا وہ بھی اٹھارہ مہینے لگ جائیں گے اس کو آنے میں اس وقت ایک ڈرگ ہے رمڈیسویر جو کافی جس نے دکھایا ہے کہ وہ کافی کام کر رہی ہے ہاسپرلائز پیشنٹ کے اندر جو کہ بہت کرٹکلی بیمار ہیں اور پھر دیسری چیز جو کہ کام کر رہی ہے وہ یہ ہے پلاسما فوریسس پلاسما فوریسس یہ ہے کہ اگر کسی انسان کے اندر انٹی بارڈی ڈیویلپ کر گیا آپ نے ان کا خون نکالا اس کے بعد اس کو کلیئر کیا اس سرم کے اندر انٹی بارڈی لے کے وہ انجیک کیا کرٹکلی جو انٹینسیف کیئر یونٹس کے اندر پیشنٹ ہے ان کو تاکہ ان کے اندر وہ انٹی بارڈی جائیں اور وہ پھر بیماری کو فائٹ کر سکیں بہت بہت شکریہ ڈاک صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنے اتنا قیمتی وقت دیا اور آپ کی تمام باتیں تمام سننے والوں کے لیے بہت اہم ہیں بہت بہت شکریہ ڈاک صاحب تینکیو ہم لیں گے اس پر ایک چھوٹا سا بریک بریک سے باپس آئیں گے تو ایک بہت ہی پیارہ سلیبرٹی کپل آج ہمارے مہمان ہوں گے لیں گے اس وقت دیکھ بہت مختصر سا بریک برانے رحمت میں آپ سب بھی کوئی ایک بار پھر سے خوش آمدید آج برانے رحمت کے سلیبرٹی لاؤنج میں ہمارے جو پیارہ سا کپل مہمان ہے وہ دونوں نہائیت ہی بعض صلاحیت اور ہر دل عزیز پرسنالٹیز ہیں دونوں کے شعب اس کا سفر تقریباً ساتھی شروع ہوا فیمل پارٹنر نے ہری ہری چوڑیاں خالی ہات کتنی گرہیں باقی اور عشق تماشا جیسے ڈراموں میں اپنی اداکاری سے لوگوں کو مسرور کیا تو میل پارٹنر نے دل دل سلسلے یاریاں چھوٹی چھوٹی باتیں اور تم یاد آئے اسے ڈراموں میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا یہ دونوں باندھی ڈرامے میں اپنی بہترین پرفورمنس کے لیے بیسٹ آن سکرین کپل اور بیسٹ ایکٹنگ ایوارڈ کے لیے نومینیٹ بھی ہوئے دو جس ایک جان اور اب تو ان دونوں کے ساتھ ایک اور جان جڑ گئی ہے آپ کے ہم سب کے پسندیدہ ایمن اور منیب السلام علیکم مبالکم اسلام اتنا مزیدار آپ کے میں تو سنوی تھی اتنا اچھا انٹرڈکشن جب اچھے لوگوں تو اچھے لوگوں کی اچھائیاں تو بتانی جائیں نا لوگوں کو یہ بتاؤ کہ جو سب سے پہلے تو رمضان کی مبارک دونوں کو اور دونوں بہت زبردست ماشاءاللہ نائس کمبینیشن یہ اچھا اکسر ایسا ہوتا ہے اتفاق کہ جو ڈریس کا کلر میں پہن رہی ہوتیوں وہ کہیں سے بھی منیب اگر ہم دونوں ساتھ نہیں آرہے تو منیب میں بیشہ ہی پہنے ہوتا ہے تو ابھی بھی میں گاڑی میں بیٹھے ہوں ایک حسین اتفاق ایمن اپنے گھر سے تیار ہو کے آئیے تو ہم نے جب دیکھا تو تقریبا تقریبا ایک جس ایمن کیدر انمی کے پاس ابھی مجھے ایمن کیا گئی بیتی رہنے کے لیے جاتی ہے آپ اجازت دے دیتے ہیں بہت ہی میں لے دیتی جب بیٹی کے ساتھ رہنے کے لیے ایک دن کے لیے تو بہت زیادہ ایک دن کے لیے بہت زیادہ اکیلا پن محسوس کرتا ابھی ایمن لینے آئی ایمنی مجھے تو منیب نے فون پر ایک آیا تو میں تو پانچ دس منٹ لگیں گے نیچانے میں میں عمل کے ساتھ کھیل زیادہ پانچ دس منٹ سے زیادہ ہی لگتے ہیں ملک اینڈ میں آپ کو تو پتہ ہے گررسنگ دیکھیں چیز یاد آتی رہتی ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے تو پھر منہ ہی عمل کے ساتھ اچھا آپ دونوں کے کریئر کے بارے میں تو میں بلکل ڈیفنیٹلی پوچھنا چاہوں گے اور لوگ جاننا بھی چاہیں گے مگر اس سے پہلے یہ بتاؤ کہ یہ جو اچانک ایک آزمائش آئی پوری دنیا کے اندر اور یہ جو اچانک سب لوگوں نے سوشل ڈیسٹنسنگ اختیار کر لی یہ ٹائم پیریڈ آپ لوگ کا کیسا گزر اور اس ٹائم پیریڈ سے کیا سیکھا میرا تو ہر کسی ایک اپنے پرسنل ایکسپیڈینسز ہیں لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ میں نے اپنے اس کارنٹین ٹائم کے اندر جو سب سے زیادہ چیز انجوئے کی ہے وہ یہ کہ گھر میں رہ کے خارف کرنے کا چیز تک ہونے چک پور رہ کے جو ہماری بیٹی کی چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کی تیتھنگ جب ہو رہی تھی جب اس نے این کا چیزیں اس چھوٹی چھوٹی lament pieiment وہ میں نے انجوا کیا اور مجھے ہمیشہ یاد رہے گی کہ یار میں اس کے ساتھ تھا جب وہ یہ سب چیزیں گے تو میں نے اسیس کو بہت انجوا کیا آرے ایمن آپ نے کیسا ایکسپیرینس حاصل کیا؟ میں نے منیب اور عمل کا خیال کر کے بس دونوں کے پیچھے پیچھے ہر وقت ہر وقت میرے تو یہی جوٹی ہے اچھا کس کے پیچھے زیادہ گھومنا پڑتا ہے عمل یا منیب؟ میرے پیچھے تو گھومنے کے ضرورت ہی نہیں گئی انہوں کے پیچھے زیادہ کیونکہ مجھے منیب کو بھی ہر چیز بتانی پہتی ہے اتفاق نہیں ہورا بات میں وہ کہہ رہے ہیں منیب کے پیچھے سچ بولو دونوں میں سے سچ کون بول گا ایک ہی روم میں میں انہوں کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہوں پتہ نہیں کیوں کیونکہ منیب کہتا ہے کہ نہیں یار کوئی بات نہیں پھیلانا ہے پھیلانے دو پل کمرہ پورے ٹوائز سے ہمارے روم بھر جاتا ہے وہ دو منٹ بعد باہر چلے جاتے ہیں دونوں باپ بیٹی اور میں پیچھے رہ جاتی ہوں میں ایک ایک چیز اٹھا کے رکھتی ہوں سارا دن میرا اسی میں گزار جاتا ہے اچھا آپ دونوں بہت یانگ کام اکٹھے کیا اور اکٹھے کرنے کے بعد اتنے پیارے رشتے میں آپ دونوں بن گئے مجھے یہ بتاؤ کہ شادی کے بعد کیا ریلیشنشپ میں بہت ڈیفرنٹ قسم کا چینج آیا یا بہت سمودلی اس رشتے کو لے کر چلے شادی کے بعد ویسے بھی اگر مانگ نی کی ایک الگ بیوٹی ہوتی ہے تو وہ لائف کی اور شادی کی لائف کی ایک الگ خوبصورتی ہوتی ہے اس کا الگ چام ہوتا ہے پہلے آپ مانگیتا لوگوں نے کہ آپ میہ بی بی بناتے ہیں تو پھر جو حقائق اور وہ ساتھ رہنے کی جنا آپ کو ایک عادت ہو جاتی دوسرے کے ساتھ تو مجھے لگتا ہے کہ شادی والی جو لائف ہے ہم اس کو بہت بنجایا ہم نے ان فیکٹ ہر فیز میں ہی انجوی کیا کیونکہ ہم دونوں ہی ایک پوزیٹیو لینچر کے بہت خوش رہنے اور خوش رکھنے والے لوگ ہیں اس لئے آپ سب لوگوں کے حدل عزیز ہیں ایمن اتفاہ کرتی ہے منیب کی بات سے بالکل ٹھیک ہے یہ بالکل ٹھیک ہے نے میں کچھ طرح سارکاسٹک پندہ نہیں نہیں ایچھلی ہم لوگ بہت ٹائم سے ساتھ ہیں شادی کو ابھی ہمارے کم ٹائم ہوئے لیکن اس سے پہلے ہماری انگیجمنٹ رہی ہے بہت ٹائم دو سال تو ہمیں صرف شاید ہم لوگ کام بھی ساتھ کرتے تھے تو ہم ایک دوسرے کی نیچر سے بہت زیادہ ایسا سرین تھا کہ شادی کے بعد کچھ بہت بڑا چینج آگیا کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو شادی کے بعد ہی پتا چلنا شروع ہوتی ہیں جیسے ہم مجھے پتا کہ اس کو پتا چلا کہ میں کتنا کلمسی ہوں میں چیزیں پھیلاتا ہوں اس کو نہیں پتا تھا کہ میں باقی آشت منیب تو نے تمہیں پہلے سے ہی کرا دیتی اس کجزوں کو یہ کیا کرتے ہیں جیلا، تووبل بید پر ڈالنا جوتے کمرے پر ڈالنا مہزے کمرے پر اور منیب کو نہیں پتا تھا کہ مجھے او سی ڈیہ سافائی کی تو کٹی کھتا ہے کہ مجھے بھی نہیں پتا تھا یہ بات ایمن کو بہت زیادہ سافائی کا بہت زیادہ خیال ہے مطلب کہ میں اپنے آپ کو اتنا چینج کیا ایمن کی وجہ سے ایمن کی بجر سے ہے اس میں بہت کچھ ایسے آج ہمارا ٹاپک بھی ہے نظرے بد بہت لوگ نظر لگانے والے بھی ہوتے ہیں جب اتنا پیارا کپل وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو بہت ان کے آپس میں بڑی سٹرانگ قسم کی منٹل کمپیٹیبیلٹی ہو گئی ہے کچھ لوگوں نے کوئی سازش کی یا کوئی ایسی طریقہ اختیار کیا کہ خدا نہ خواستہ آپس میں کوئی نرازگی ہو جائے یا ایک دوسرے سے خائف کرنے کی کوشش کی ہمارے ہمارے رشتدار میرے ان لاوز میری امی اور ایمن کے بھی گھر والے ہم لوگ اتنے مطلب کے فرینڈلی اور اتنے فرینک ہیں آپس میں اور اتنا مطلب اتنے پوزیٹیو ہیں کہ اس طرح کی تو کوئی ہمیں سوچ کوئی بات ہوئی نہیں کچھ ایمن کی فیملی کا تو مجھے پتا ہے کہ بہت پوزیٹیو ہے مونیب نے اب بتایا آپ بتائیں مونیب کی فیملی کتنی پوزیٹیو ہے ہے بلکل مونیب کے ابو امی بہت پوزیٹیو ہے مطلب مونیب کی فیملی میری بھی فیملی لیکن ہم تھوڑا الگ ہو گئی تھے ابھی ماما مطلب ہم بہن بھائی ہیں لوگ بڑے ہو گئے ہیں تو میں نے جب جا کے دیکھا تو ان لوگوں کے گھر میں سب بڑے ہیں مارد ہیں ان لوگ کی لائف ڈیفرنٹ ہے اور ہمارے گھر میں ہم سارے بچے تھے میں میری بہن انمرد اور چھوٹے چھوٹے تو مجھے تھا کہ کونسی فرک آیا میرے بھائی بہت چھوٹے ہیں مونی بیاری ایس 17 15 years old اور میرا جو بھائی ہے اس دو بچے ہیں ماشا اللہ سے مارد ہے میری بھی بہن اس کے بھی بچے ہیں مارد ہے ماشا اللہ اور امن کے پہلے گھر کی nyانیوں人 شاہدی ہے ہمارے گھر کی ان لوگوں کے سال کی اثر گاہر کے بچے ہیں ان لوگیں چھوٹے بچے ہیں تو سب کی ا lớ Sache ہوئی ت Perdyしい معیادار väldigt مجھے تھے اب ازاتinent س covariانا پڑ س بھی بھائی تھی جل رہی تھی کہاں پہ توڑا دیفرنٹ فیملی میں جا کر کیونکہ آپ جیسے آپ بتا رہے ہیں مزاج کا بھی فرق ہوگا رہن سہن کا بھی فرق ہوگا تار طریقے کا بھی تھوڑا بہت فرق ہوگا تو آپ نے کیسے عجیسٹ کیا منیم نے میری بہت ہلپ کیا عجیسٹ ہونے میں اور آئی تنک کہ تھوڑا ٹائم لگا مجھے عجیسٹ ہونے میں بات اب ہوگی ہوں عمل کے بعد زیادہ اور جلدی جلدی عجیسٹ ہونے میں شادی کے پاس ہوتا ہی کہ میری حال سے میری جو لائف تھی وہ توڑی بہت ڈفرنٹ تھی کہ میں اوز ورکی مومن میں کام کر رہی تھی اور مجھے اس طرح سے سارا دن گھر میں ٹائم نہیں گزارنا آتا تھا بہت منیم بہت چھوٹی ہے اسے بہت زیادہ سرگل کی ہے ہاں تو اس لئے تھوڑا بورنگ لگتا تھا شام کو میں روز منیم کل دی منیم بہت بہت بہر ہوتی ہوں پھر ہم باہر جا رہے ہیں اب تو نہیں جا سکتے لیکن ہمارے معاشرے میں اسی وجہ سے مقام اتنا اوپر ہے اور ہم اتنی رسپیکٹ دیتے ہیں کیونکہ یہ بہت 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 بڑا سیکریفائز ہوتا ہے کہ آپ اپنے گھر کو چھوڑ کے ایک دوسرے گھر میں آرہے ہیں دوسرے گھر میں ادجسٹ کر رہے ہیں آپ کر رہے ہیں سیکریفائز بھی آپ کر رہے ہیں اور سسال والوں کے لیے آپ اپنے آپ کو ادجسٹ کرنے کے لیے بہت ساری اپنی پرانی چیزوں کو بھول کے نئی چیزوں کو ڈاپ کر رہے ہیں اسی وجہ سے ہم اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں یہ کتنی اچھی بات کی ہے منیب آج کل کے دور میں بڑے کم مرد ہیں جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں اور آپ کی اللہ کرے یہ جو بات آپ نے کیے تمام لوگوں کے دلوں پر اثر کرے اور وہ اندازہ لگائیں کہ واقعی ایک لڑکی جب اپنا گھر چھوڑ کر آتی ہے اور ایک نئی فیملی کے اندر ایک نئے محول کے اندر ایڈجسٹ کرتی ہے تو اس لڑکی سے اگر چھوٹی موٹی کوئی غلطی بھی ہو جائے تو اس کو نظر انداز کر دینا چاہیے اچھا ایمن مجھے یہ بتاؤ منیب کے یہ پوزیٹیوٹی مہلے دن سے آپ کو پتا تھی یا وقت کے ساست پتا چلی نہیں پہلے بلش کر گئے ہاں بلش کر گئے اس کو بتا ہے منیب کے پاس آپ کہتے ہیں انہیں ایک ہتھیار ہے منیب کا یہ ہتھیار ایک ہے کہ منیب پہ غصہ نہیں آتا بہت جلدی جب کوئی سر سے پانی گودھر جانا پھر میں گئے پہ Psalیں پھر میں نہیں پیچھا دیکھا سائے پہ بتاؤ گیا اور پاؤسٹیف میں ہیں وہ quy belonged پاؤسٹیف میں پاکر بنیب کوئی پاؤسٹیف اب سوچے ب 거ڑا خوícios ہنے ہیں میں جو کچھ پہ ال лесکے حق کہ ہم میں گ چھوٹیب سا کیا گیا اگر ایک ہم نے بھی ر Isabelle گاہو ہم چوٹا ہے کہ ہم میں اگل saucی چیز پہ ہمارا میں کوئی غلط بات کر ہوں نوہ اس کو پتا ہے تو ہی چیز تو ہی چیز کہ سمجھ جو انڈرسٹانڈ کرانے کی کوشش کے سمجھانے کی کوشش which is good اچھا آپ دونوں بہنوں کو جب لوگ دیکھتے ہیں تو کئی دفعہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ایمن کونسی ہے اور آپ کی بہن منال کونسی والی ہے منیب آپ کو بھی کنفیوز ہوئے یا دونوں نے کبھی آپ کے ساتھ کوئی ٹرک کیا میں شروع شروع میں ہوا تھا جب مانگنی سے پہلے اس کے بعد بہت زیادہ حافظت ہے پھارہ پھرا ہی چیز ایپ دو منیب نے پہچا پہلے زیادہ ہی ریزمبلنز تھی لیکن اب مجھا یہاں آئے بہت زیادہ ہے منیب کی بیردے تھی منیب کی بھی سمجھتے ہیں تم میری بات سنا میں ہے ٹراہی میں منیب نہیں اس کا مہنم بھی باریا ہے میں چاہتا ہاں۔ تو وہ سبعت جنہا تھا کہ میں نمائے اور تو اچھے میرے دردانے میں ہمینے پہلیے کیا کہے کیا کہ ٹھیک ٹھیک نہیں ہرے پہلاPA ٹھیک ٹھیک ہرے پہلیے کیا پہنے پہلیے کیا ہرے پہلی کیا ہے ہمینوں کی جانتا ہے اب تو بنا نبید اب تو بنا لگنا چاہئے اچھا مانیب آپ سے سوال اس سوال کا جواب میں براک سے باپس آ کر لوں گی بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ شادی کے بعد آپ نے ایمن کو کام کرنے کی شاید اجازت نہیں دی کیونکہ اس کے بعد سے یہ سکرین پر نظر نہیں آئی لوگوں کا کہنا ہے ہمارا نہیں لوگوں کا کہنا ہے اس سوال کا جواب آپ نے ہمیں دینا ہے اس چھوٹے سے بریک کے بعد